السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے آج ہم بات کریں گے دس ونٹر کے پرفیوم جو کہ سرگیوں میں بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے نمبر ایک پہ بات کرتے ہیں ٹام فورڈ بلیک آرچرڈ کی جی دوستو یہ بہت ہی کمال کی شبور ہے یہ سپیشل مینکی ہے اگر ہم بات کریں نوٹ کی تو اس میں ٹرافل پلم یعنی عروب خوایا آرچرڈ یہ ایک پھول ہے یرینگ یرینگ یہ بھی ایک پھول ہے اور پچھولی یہ بھی ایک پھول ہے یہ اس کی نوٹس میں شامل ہوتی ہیں اور سرگیوں میں یہ بہترین فریکنس ہے نمبر دو پہ آتی ہے اوپیم جی دوستو بلیک اوپیم اکسٹرین یہ بھی بہت ہی کمال کی خشبور ہے یہ ریڈیز کے لیے بہت ہی شاندار خشبور ہے سرگیوں میں یہ بہت ہی کمال کی ہوتی ہے اس کی راستنگ بوستنگ پروجیکشن اور سیارت بہت ہی کمال کا ہوتا ہے سپیشلی یا راستنگ کے حوالے سے بہت ہی کمال کی ہے اگر ہم بات کریں نوٹ کی تو اس میں کاکاو کہتے ہیں بیسکلی کچھی کافی کو ٹھیک ہے یہ پھر ہوتا ہے اس میں سے یہ اسٹریکٹ خشبور ہے جیس مین ہے کنو ہے یعنی اورنج ہے بلوسم بلوسم بھی ایک پھول ہوتا ہے ونیرہ ہے اور پچولی ونیرہ آپ کو بتا ہے یہ بہت ہی زبردست سٹرونگ سی خشبور ہوتی ہے اور پچولی یہ بہت ہی پیارا سا زبردست پھول ہے اور یہ بیسکل اس کی نوٹس میں شامل ہے لیکن یہ سرگیوں میں بہت ہی کمال کی ہے اگر آپ اس کی اورجنل یا پھر اپریشن یوز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی کمال کی کشبور ہے نمبر تین پہ آتی ہے ہیریکٹک ٹرٹی ونیرہ جی دوستو جیسا کہ نام سے آپ کو بتا ہے کہ اس میں ونیرہ کا جو ہے وہ سپیشل جو خشبور شامل ہے تو اس کی نوٹ جو ہے سیڈر یعنی سیڈر کی رکڑی جو ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا کوئنڈا کے بیچ جو ہیں ہو وڈ ہے یہ بھی بہت خوبصورت رکڑی ہوتی اس کی کشبور ہے ونیرہ ہے پچولی ہے اور ریٹیوار ہے سینڈر وڈ ہے یہ اس کی نوٹ میں شامل ہے یہ جو نوٹ ہے میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے یہ بہت ہی کمال کی ہے اور یہ رانگ راسٹنگ اور پرجیکشن کے حوالے سے یہ فریکنس بہت ہی ضبادست ہے اگر آپ کا اس کا اویجنل ورڈن یا پھر آپ کا اس کا اویجنل یوز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی کمال سردیوں کے لئے صرف سردیوں کی بات کروں ٹھیک ہے جی نمبر چار پہ جی رولنگ ان رو بائے کیران یہ رولنگ ان رو بیسیکلی بہت ہی رومنٹک سی خشبور ہے اس میں اورومنٹ ملک ہے مسک ہے آریس ہے فرسیہ ہے اور ٹیوبروز اس میں شامل ہے بہت ہی خوبصورت سا ایک پھول ہے ونیرہ ہے ٹنکہ بین ہے مسک ہے آپ کو مسک جو ہے بیسیکل یہ زیادہ جو سیکسینس باری کشبور ہے اور آپ کو بتائے جس میں مسک شامل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پر فیوم جو ہے اٹریکٹیو جو جنڈر ہے اس کو یا کہہ لیں کہ یونی سیکس یا اپوزٹ جنڈر کو اٹریکٹ کرنے کے لئے بہت ہی زبردہ کشبور ہوتی ہے اگری بات کرتے ہیں نمبر پانچ پہ ہمارے پاس جو ہے روینڈر اکسٹریم یہ بیسیکلی ای ڈی پی فرگرنس ہے یعنی یہ یودے پرپیوم ہے اس سے پہلے جتنی بھی فرگرنس میں نے ڈسکس کی وہ ساری ای ڈی پی ہیں اس کی اگر ہم بات کریں نوٹ کی تو یہ وائلٹ، لیمن، الوینڈر، ڈالچینی، اس کے بعد آپ کا روز اور ٹلکا بھی اس کے نوٹ میں شامل ہیں اس کی نوٹس بہت پیاری ہیں بہت خوبصورت ہیں سردیوں میں یہ بہت کمال کی شبور ہے اور یہ آپ کو بتائے ایک سٹرونگ فیلنگ دینے والے شبور ہے اسپیشلی سردیوں کے حدد اچھا جی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹبیکو، مینڈرن کی یہ بسیکلی ایسٹریکٹ تا پرشیوم ہے یہ بہت ہی زبردست خشبور ہے اس میں فیومین ہے، آرنج ہے، ٹبیکو ہے، لیتر ہے اور ریپ ڈامن ہے اس کے بعد سینڈر ووڈ ہے اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کو بتائے بہت ہی شاندار نوٹس ہیں جس میں پرشیوم میں یہ باری نوٹس شامل ہوتی ہیں تو وہاں پر جو ہے آپ کو بتائے فیلنگ چینج واری جو بن جاتی ہے یعنی یہ انوائرمنٹ کو چینج کردینے والی ہے یعنی آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ جہاں پر بھی جائیں گے ایک ایمپیکٹ کریئٹ کریں بہت سٹرونگ ایمپیکٹ آتا ہے اس کو لگانے سے یعنی آپ کی پرسنیلٹی جو ہے وہ بہت ہی شاندار اور جاندار ہو جاتی ہے یہ خشبور یوز کریں اگر آپ اس کا اوریجنل ورزن یوز کرتے ہیں تو دونوں ہی بہت کمار کے ہیں دوستو یاد رکھیں یہ آپ کو ایمازون پہ شاپی فائل پہ اور دراز پہ اور اسی طرح پنٹو تو اور چینج اپلکیشن وہاں پہ بھی یہ مل جاتی ہیں تو یہ بہت ہی کمار کی شروع ہے اگر آپ آن لائن شاپ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹل آن لائن ایک پریٹ فارم ہے وہاں پہ آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی یہ آپ کو مل سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹام فورڈ امبر لیتر ٹھیک ہے ای ڈی پی یہ ٹام فورڈ کی امبر لیتر ہے یہ بہت ہی زبردست فرگرنس ہے اور یاد رکھیں جتنی بھی ٹام فورڈ سیریز ہوتی ہے یہ نمبر ایک پہ تو سب سے جو بات کریئر ہوتی ہے ٹام فورڈ سیریز میں کہ یہ رانگ رازتی کشبوئیں ہوتی ہیں بہت ہی پیاری کشبوئیں ہوتی ہیں اس کی نوٹ کی بات کریں تو اس میں کارڈموم یعنی الیچی بہت پیاری ہوتی ہے لیتر، جیسمن، ایمبر، موس اور پچولی اس میں شامل ہیں یہ بہت ہی کمال کی نوٹس ہیں اس میں ڈالی گئی ہیں اور یہ بہت ہی سردیوں میں بہت بہت زبردست کشبو ہے اور سردیوں کی یہ سب سے بیسٹ ون نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو نوٹ گرمیوں کی کشبو ہے لیکن یہ اپنے سٹرس نوٹ ہونے کی وجہ سے گرمیوں میں، سردیوں میں بہت کامن ہیں اور یہ اور زیادہ جو ہے اور یہ میرے دل کے بہت قریب ہے یہ بہت پیاری ہے گو کہ اس کی جو جو قدر کم ہے اس کی پرجیکشن بہت سٹرونگ ہے اس کی جو فرسٹ نوٹس ہیں وہ بہت زبردست ہیں آپ کو پتہ بار کام آٹ اور اس طرح بھی اس کے ٹاپ نوٹس میں شامل ہیں اس کے بعد ہی بات کرتے ہیں نمبر نائن پہ سیواج اور ٹائم فیورٹ اور ٹائم لانگ راسٹنگ اور ٹائم زبردست سردیوں گرمیوں میں، خزا میں، بہار میں، تمام سیزن میں یہ چلنے والے کشبو ہے اسپیشلی جو آفیس گوئنگ لوگ ہیں جو وائٹ کولر لوگ ہیں جو زبردست طریقے سے جو امپیکٹ کریئٹ کرنے والے لوگ ہیں جو باس ٹائپ لوگ ہیں جو ایک اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں ان کے لئے بہت ہی زبردست خشبو ہے نو ڈاؤٹ اس کی راسٹنگ جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے 12 گھنٹیں اس کی راسٹنگ ہوتی ہے اس سے بھی اوپر جاری جاتی ہے اگر آپ ایٹی پی یوز کریں ایک اور سب سے جو بڑی بات ہے اس کی پروجیکشن بہت ہے اس کی سٹرونگنس بہت اچھی ہے بوسٹنگ بہت اچھی ہے سیواج کی سیواج بہت اچھی ہے سٹین فری ہے سب میں یہ قوارٹی ہے جو ہونی چاہیے اچھا ہی اینڈ پہ بات کرتے ہیں نوئر سٹرین کی یہ بھی ٹام فورڈ کی ایک فریکرس ہے جو کہ سردیوں میں بہت این ہوتی ہے آج کل یہ تھوڑی سی اگر آپ ایمبیشن کریئٹ کرتے ہیں تو آئل کھوڑا سا شارٹ ہے مارکیٹ میں باقی اگر بات کریں یہ بیسٹ ہے بہت زبردست ہے بہت کمال کی خشبو ہے دوستو یہ تھی آج کی در خشبو ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرپشن کے بٹن کو دبانا نہ بھولئے آج تک کے لئے اتنا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام پاکستان پاہندہ بات